اس پراؤڈک پر اپنا لوگو لگاتے ہو اپنا نام لگاتے ہیں تو پرائیوٹ لیبل میں آپ کو اس پراؤڈک کو گورنمنٹ یا کسی کے ساتھ ریسٹر کرنی کی ضرورت نہیں بس ایمیزان پر آپ نے اس کے لسٹنگ کرنی ہے لیکن اس لانگ از آپ کا لوگو اور ایمیزان پر جو ہے ہول سیل لسٹنگ ہے ایمیزان پر جو ہے اگزسٹنگ لسٹنگ ہے اگر وہ پرائیوٹ لیبل نہ ہو آپ کر سکتے ہو اگر ادھر لوگ سیل کرتے ہیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں سے کہا لیکن کہ آپ چاہتے ہو کہ نہیں یار مجھے اپنا ایک سٹور چاہیے ایک پرائیوٹ لیبل سٹور چاہیے وہ صرف میں سیل کروں گا میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور سیل کرے میں اپنا نام بنانا چاہتا ہوں پرائیوٹ لیبل کرنا چاہتا ہوں یہ پرائیوٹ لیبل ہوں اگر آپ اپنا برینڈ بنانا چاہتے ہیں تو برینڈ تو آپ کو بتا ہے آپ کو برینڈ روجسٹری کے ساتھ برینڈ روجسٹر کرنا چاہتا ہوں let's say کہ مجھے let's say کہ مجھے یہ ایئر فرائر سیل کرنا ہے اور پرائیوٹ لیبل ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لئے لوگو چاہیں لوگو آپ جو ہے فائیور سے بھی لوگ کسی سے بنوا سکتے ہو یا اپنے موبائل فون پر لوگو میکر پہ بھی بنا سکتے ہو لیکن اگر پروفیشنل کام کرنا ہے فائیور پہ جا کے وہاں پہ پروفیشنل لوگو میکر اوہ دس ڈالر لے لیتے ہیں اپنا ایک لوگو بناو اپنا ایک نام سوچو کہ آپ نے کیا نام لکھنا ہے آپ جب آپ سپلائر سے یہ چیز لیتے ہو تو سپلائر نے آیا آپ نے سپلائر کو کہنا ہے کہ باکس پہ بھی میرا لوگو میرا نام چاہیے اور پرادک پہ بھی تو سپلائر اکنا پیسہ نہیں لیتا زیادہ سے زیادہ پچاس سنٹ یا سکسٹی سنٹ لے لے گا لیکن یہ یہ ہے کہ پریزنٹیشن آپ کا ٹھیک ہوگا آپ کا جو ہے اپنا ایک سٹور ہوگا کوئی بھی بندہ آپ کے پروڈک کو لسٹ نہیں کر پائے گا اونلی آپ سیل کرو بھی تو لیکس ہے کہ اگر اگزسٹنگ لسٹنگ جب لوگ ہیں بہت سے لوگ سیل کرتے ہیں کوئی آپ کے پرائس کو کٹ کر دیتا ہے آپ کا سامان کم نکلتا ہے لیکن پرائیوٹ لیبل ہے اور برینڈ اگر کرتے ہو تو یہ دونوں ایسے کاروں کام ہے ایمیزان پہ کہ صرف آپ کا ہی فائدہ ہے کوئی اور علاو نہیں تو جیسے سپلیر ہی سب کچھ لگا کے آپ کرو گے کیا آپ نیا لسٹنگ کرو گے ایم ایرنگ اپرادک نات سول آن ایمیزان ٹھیک ہے تو اگر سپلیر وہ پیکنگ کرے اپنا کٹیگری جو بھی کٹیگری ہے آپ کا ٹھیک ہے سیلیکٹ کٹیگری جو بھی کٹیگری ہے آپ چوز کریں اب یہاں پہ پروڈک آئی ڈی تو آپ آن لائن بارکوڈ بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے آپ جی ٹی آئین کے بھی اپلائے کر سکتے ہو تو آپ نے وہ پروڈک آئی ڈی یہاں پہ سریکٹ کر کے یو پی سی جو بارکوڈ ہے وہ پروڈک نیم کہ کیا پروڈک نیم ہے میک شور کہ اچھا نیم دو تاکہ لوگ سرج بار میں اسے فائن کر سکے برینڈ نیم اب آپ کا نام آئے گا مینی فیکچر آپ ہوں گے کون ہوگا آپ یہاں پہ لیٹس ہے کہ پروڈک نیم لیٹس ہے کہ ایر فرائر ہوا رہا ہے لیٹس ہے کہ ایر فرائر ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ برینڈ نیم لیٹس ہے کہ میں جالتا ہوں چیپ اور ہٹ ٹھیک ہے مینی فیکچر کون سا ہے میں ہوں کون میں شاہید شاہید آنور ایل سی اگر آپ یہ بھی ڈال سکتے ہو یا اپنا جو ہے سٹور کا نام بھی ڈال سکتے ہو دونوں جگہ پہ یہ ڈال سکتے ہو ساری